اسلام علیکم ڈیئر ویورس منٹرز انٹیلیکچول ہب میں آپ کا خیر مردم میں ہوں آپ کا دوست جاوید آمد مکرو پنچائت ایکاؤنٹس اسسٹنٹ میں میتھامیٹکل پورشن لے کے ہم حاضر ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو میکزیمم ایسپرینٹس ہوتے ہیں وہ میتھامیٹکل پورشن کو چھوڑ دیتے لیکن آپ کو یہ بات ذہنشن کرنی چاہیے کہ ایک پرابر فیکشن سے آپ سیلیکشن لسٹ میں آ سکتے ہیں اور ڈراب بھی ہو سکتے ہیں ایک پرابر فیکشن آپ کو سیلیکٹی بھی کر سکتے ہیں اور ایک پرابر فیکشن آپ کو لسٹ سے ڈراب بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس میتھامیٹکل پورشن پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا پورشن ہے جس پورشن میں اگر آپ نینٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ جو ہے پڑھیں گے تو آپ ہنڈر میں سے ہنڈر پرسنٹ لے سکتے ہیں لیکن جو باقی ہے باقی پورشن جس کے ہیں جس سیل بس کے ہیں اس میں سے آگر آپ نے ہنڈر پرسنٹ کیا کیا پرابر بلٹی ہے کہ آپ آنلی ایٹی پرسنٹ کر سکتے ہیں آپ سیونٹی پرسنٹ کر سکتے ہیں صرف میتھامیٹکل میں ہی ایک ایسا یہ سبت ہے کہ ہم اس میں ہنڈر میں سے ہنڈر پرسنٹ لے سکتے ہیں دوسری بات ہے میتھامیٹکل کی ہم اس کو شار ٹائم میں اچھیو کر سکتے ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں شایٹس ٹائم میں اس سے ہمیں زیادہ ٹائم ہمارا جو ہے وہاں پہ جو ٹائم فوکس ہوتا ہے ٹائم پہ تو وہ ٹائم ہم بچا سکتے ہیں کس والے پورشن سے میتھامیٹکل پورشن سے ہاں تو جو تیسری بات ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم ایکزام دینے کیلئے میتھامیٹکل پورشن کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ٹکا ماریں گے لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں ٹکا مارنے سے آپ کے جو ابجیکٹوز ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں اور یہ بات بھی آپ یاد رکھئے ریڈنگ کے بارے میتھامیٹکس کو پڑھنے کے بغیر آپ ایک بھی ابجیکٹ نہیں کر سکتے ہو میتھامیٹکل پورشن کے پریکٹیکل سبجیکٹ یہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے اور پھر ہم کر سکتے ہیں اس میں ٹکا ہم نہیں لگا سکتے ہیں اور اب جو یہ والا سیلوہ جو یہ ہے پانچائت ایکاونٹ اسسٹینٹ اس میں ٹوٹل ٹین ٹاپکس ہے میتھامیٹکل پورشن ان ٹین میں سے جو موسٹ ایمپورٹنٹی جس میں آپ کو میکزیمون پوچھے جائے وہ تری تین پورشن اس میں پہلا جو ہے وہ ہے پرابابلٹی پرابلٹی اور اس کے پیدا ہے سیٹھوڑی میٹریسیز اینڈ ڈیٹر ملیٹر یہ وہ والے حصے ہیں جس میں سے آپ کو میکزیمون پوچھے جائیں گے اور ان تین حصوں میں سے آج ہم ایک حصے پہ بات کریں گے وہ ہے سیٹھوڑی اپکیشن کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہے انہیں پہ بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی سیٹھ کیا ہے سیٹھ جس میں دو سفات ہوتے ہیں پہلے جو پہلا سفات اس کا ہے وہ ہے یہ ایک ویلڈی پیرنڈ کالیکشن ہوتی ہے ویلڈی پیرنڈ کالیکشن اس کالیکشن کو ہم کہتے ہیں جس کالیکشن میں ہم ہم ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اوبجیکٹ اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا یعنی اس اوبجیکٹ کے آنے اور نا آنے میں ہمیں کوئی شک نہ ہو اگر ہم ایگزامپل لیں گے کالیکشن آف نیچرل نمبر لیس دین ٹین تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں آئے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 بہت اگر میں آپ کو کہوں کہ کیا اس کالیکشن میں 11 آئے گا تو نہیں آئے گا کیونکہ 11 10 سے بڑا ہے 15 آئے گا وہ بھی نہیں آئے گا 0 آئے گا وہ بھی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ وہ جو نمبر سے 0 جو ہے وہ whole نمبر ہے وہ نیچرل نمبر میں آتا نہیں ہے الیون نیچرل نمبر میں آتا ہے لیکن وہ 10 سے بڑا ہے تو اس والے collection میں وہ نہیں آئے گا تو اس طرح اس collection میں اگر میں آپ کو کہوں 7 آئے گا ہاں آئے گا تو اس کے آنے اور نانے میں کون number اس میں آئے گا کون نہیں آئے گا اس میں ہمیں کوئی شک نہیں رہتا ہے تو اس والے ایسی جو collection ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ well different collections ہوتے ہیں اور دوسری بات جو ہے well distinguished collection well distinguished collection ہم اس collection کو کہتے ہے جو جس میں جو elements ہو وہ distinct ہو objective جو مختلف ہو یعنی there should be no repetition وہاں پہ کوئی repetition نہ ہو one to nine اگر میں نے بات کی تو one two three four six seven eight nine تو یہ nine digits ہے صرف یہ nine digits nine numbers ہی آنے چاہیے اور کوئی number نہ آنا چاہیے اور کوئی number repeat نہ ہوتا چاہیے ایسی collection کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک well different collection ہوتی ہے well distinguished collection ہوتی ہے جس میں یہ دونوں اوصاف ہو اس والے collection کو کہتے ہیں ہم یہ set ہے اگر ہم یہاں پہ اور ایک example لیں گے collection of odd numbers less than 10 اگر میں آپ کو کہوں کہ اس collection میں 5 آئے گا ہاں آئے گا کیونکہ 5 جو ہے وہ ایک odd number ہے اور 10 سے چھوٹا ہے اسی طرح اگر ٹویل کی بات کریں گے وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ odd number نہیں ہے اور 10 سے بڑا بھی ہے دوسری بات اگر ہم پھور لیں گے وہ بھی اس collection میں نہیں آئے گا تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس والے collection میں بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے کہ کون اس میں آئے گا اور کون اس میں نہیں آئے گا اس والے collection کو ہم کہتے ہیں یہ well dependent بھی ہے اور well distinguished بھی ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ set ہو گیا اگر ہم دوسری collection لیں گے جو set نہیں ہوگی for example میں آپ کو بتاؤں گا collection of most dangerous animals in the world یہ جو most dangerous animals ہوتی ہے ان کی collection دوسری collection جو ہے وہ collection of most dangerous animals in the world اگر ہم ان کی بات کریں گے most dangerous is this well defended collection collection اگر میں کہوں گا کی ڈاغ کیا یہ اس collection میں آئے گا کسی کے حساب سے آئے گا اس کو لگتا ہوگا کی ڈاغ is also dangerous لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ کہیں جو پہ پیٹ ہے ان کو یہ dangerous نہیں لگی تو اس والے collection میں کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ dangerous ہے یا نہیں ہے تو جہاں پہ ہمیں ڈاؤٹ ہو کیا اس collection میں آئے یا نہ آئے اس والے collection کو ہم کہتے ہیں کہ یہ well different collection نہیں ہے تو جب یہ well defined collection نہیں ہے تو یہ set بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم آئیں گے جو set ہوتا ہے اس set کو ہم represent کرتے ہیں by english letters in capital letters of english for example a سے ہم اس کو denote کرتے ہیں b سے denote کرتے ہیں c for example is a set اس میں ہے 1 2 3 4 یعنی اس میں نیچرل نمبر سے لہذا 5 this is a set یہاں پہ ریپٹیشن بھی نہیں ہے اور یہ well defined collection ہے اور ان کو انکلوز ہم کرتے ہیں ان سے ان کو ہم کہتے ہیں braces یعنی جو set ہوتے ہیں set کے جو object ہوتے ہیں ان کو ہم انکلوز کرتے ہیں بند کرتے ہیں اور ان curly brackets سے ان کو ہم braces کہتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو یعنی object جو ہوتے ہیں ان کو ہم members of the set کہتے ہیں یا elements of the set کہتے ہیں اب description کی آگر ہم بات کریں گے اور roster اس کی دو فارمز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے roster فارم اور دوسری ہوتی ہے سیڈ ورڈل فارم roster فارم کو ہم tabular فارم بھی کہتے ہیں یہ roster فارم کیا ہوتی ہے ہم اس والے فارم کو set کی اس فارم کو roster فارم کہتے ہیں جس میں ہم elements کو directly represent کرتے ہیں اور ان کو separate کرتے ہیں بتاہل و پاپ کاماس یہ والی فارم اگر ہم دیکھیں گے c is equal to one two three four ہم نے directly یہاں پہ elements لکھے اور ان کو separate کیا کن سے کاماس سے اس والے collection کو ہم کہتے ہیں کہ یہ roster فارم ہے اور دوسری فارم جو ہے set holder فارم اس میں ہم elements کو directly نہیں لکھے ہیں elements کو directly represent نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم کوئی characteristic لیتے ہیں ان کوئی property لیتے ہیں کوئی rule لیتے ہیں کوئی condition لیتے ہیں جس سے ہمیں پاتا چلے کی اس میں کوئی element آتا ہے فارس اگر میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں گا ڈی ڈیجی ایک ڈو ایک سائی ڈیٹ ایک سی ڈیٹ ایک سی ڈیس ڈی کوڈی ڈیبا ریز پاو یا جور انس ور اینینεις لس دین آہ و ڈی سہ ہے ڈین absolute και یانے میں نے کیا دکھا ہم اس ور ا Tel они کو کو کرنے گا کس میںでき course اگر آپ فی Houston bury Ioan پا sanctioned ایلومنٹس آتے ہیں تو ہم یہ والی فارم کون سی فارم ہے یہ سیٹ بلڈر فارم ہے تو اگر ہمیں یہ بھی ہمیں پوچھا جائے گا کہ اس کو کنورٹ کیجئے آپ اس کی روستر فارم فالوئنگ ہے تو اس میں سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون والی اپشن ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے یہاں پر تو ریزر پار این پہلے ہم دیکھیں گے این کیا ہے این بلاغشین ڈیٹمنیز اینیز نیچرل نمبر تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا ویلی جو ہے وہ وان سے سیٹار ہوتا ہے لیکن جو اس کا ویلیو ہے لیس دین کس کا ہے بھائیو تو ہمیں n کا جو ویلیو ہے وہ ہمیں لینا ہے 1 2 3 اور 4 آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے جو اس کا ایلیمنٹی جو ایکس ہے یہ ایکس ایلیمنٹی جو ہے وہ کس کے برابر ہے 2 raised to power n اس کا مطلب یہ ہے 2 raised to power 1 کیونکہ ہمیں نیچرل نمبر لینے ہے لیس دین پھائیو اور جو دوسرا ایلیمنٹ آئے گا وہ اس میں آئے گا 2 raised to power 2 اس کے بعد جو تیسرا آئے گا وہ آئے گا 2 raised to power 3 2 raised to power 4 2 raised to power 5 نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ جو n ہے یہ جو نیچرل نمبر ہے وہ لیس دین پھائیو ہے یعنی ہمیں وہ نیچرل نمبر لینے ہیں ان کے بدلے جو پھائیو سے چھوٹے ہو تو ہم 4 تک لیں گے تو اس کو اگر ہم کھولیں بھی تو یہ 2 raised to power 1 2 تو یہاں 2 کو ہمیں دو بار دیکھنا ہے ملٹیپل کر رہے ہیں 2 into 2 that is 4 تو یہاں 2 کو تین بار ملٹیپل کرنا ہے تو وہ 8 آئے گا اور یہ 16 آئے گا یہ بنگی اس کی روزٹر فارم کیونکہ اس میں ڈریکٹلی ایلیمنٹ ہے اور وہ سپریٹ ہوئے ہیں کس ہے with the help of commas یا کوئی representation of set اور representative of set کے بعد ہم آئیں گے type of set type of set type of set میں سب سے پہلے جو set آتا ہے وہ ہے نال set نال set یا mpt set یا وائل set ہم اس set کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایلیمنٹ نہ ہو یعنی ایک ایسا set جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہ ہو for example ہم لیتے ہیں set of odd natural numbers divisible by 2 اگر ہم یہ ایک example لیں گے set of یا collection of odd natural numbers divisible by 2 ہمیں معلوم ہے جو odd numbers ہوتے ہیں وہ divisible by 2 نہیں ہے تو اس میں کون ایلیمنٹ آئے گا 3 آئے گا is 3 divisible by 2 no 3 is not divisible by تو ہمیں exactly اس کو divide کرنا ہے تو اس کو exactly divide 2 سے نہیں ہوتا ہے کسی بھی اور نمبر کو اس طرح اس والے set میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں آئے گا تو ہم اس set کو کہیں گے کہ this set is a this set is a null set which is a void set or an empty set اس طرح اگر ہم بات کریں گے دوسری جو جو دوسرا قسم اس کا ہے وہ ہے singleton set اس singleton set کیا ہے a set is called a singleton set if it has only one element اس set کو ہم singleton set کہتے ہیں جس میں صرف ایک element اگر ہم اگزام کو لیں گے and even prime number جو even بھی ہو اور پرائیم بھی ہو ہمیں معلوم ہے کہ جو سبھی even numbers ہیں وہ سبھی کیا ہے composite numbers سے لیکن صرف ایک واحد even number ہے 2 جو prime بھی ہے یعنی جس کے صرف دو ہی فیکٹر ہے 1 اور 2 اور جو even بھی ہو 2 تو only even number which is prime is 2 تو ایک ہی element آئے گا 2 تو ہم کہیں گے اسی طرح اگر ہم بتائیں گے دوسری example لیں گے whole numbers set of whole numbers which are less than 1 یعنی جو 1 سے چھوٹے ہو whole numbers کو لینا ہے 1 سے چھوٹے ہو تو اس میں صرف 0 آئے گا کیونکہ 0 ہی ایک ایسا whole number ہے جو 1 سے چھوٹا ہو تو جو 0 ہے this is a singleton set یہاں پہ اس میں سے آپ کو question پوچھے جائیں وہاں پہ set دیا ہوا ہوگا تو آپ اس میں لکھنا ہے کہ جسے finite infinite سنگل ہے یا null set ہے جس کے element جو ہوں گے اگر ہم ان کو count کر سکتے ہو لیکن جو یہ counting وہ at some time the counting must terminate یعنی جب ہم اس کو ہوں لیکن کوئی حد ہو تو اس set کو کہتے ہیں جس کے element جو ہو اگر ہم اس کو جن کاؤنٹ کر سکتے ہیں with the natural numbers 1 2 3 4 5 6 لیکن جو counting terminate ہوتی ہوں اور سب سے بڑی بات جو جہاں پہ یہ counting terminate ہوتی ہے اس number کو ہم کہتے ہیں cardinalty of the set for example آگر ہم یہاں پہ لیں گے a is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 99 تو کو ہم کہتے ہیں یہ this is the cardinalty of the set cardinalty means the number of elements in this set اگر ہم یہاں پہ لیں گے n that means number of elements a that is 99 اسی طرح اگر ہم یہاں پہ لیں گے انگلیش جو ہے اس میں جو الفہ بیٹس ہے انگلیش الفہ بیٹس تو آپ یہ for example b a b c so on up to z جب ہم z تک دیکھیں گے تو یہاں سے a سے لے کے z تک اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر ہم گن لیں گے 1 2 3 4 5 6 6 تو at some time یہ جو ہے یہ گنتی جو ہے terminate ہوتی ہے 26 پہ تو اس سیٹ کی جو cardinalty وہ کیا ہے 26 ہے تو ہم اس کو اس طرح download کرتے ہیں لکھتے ہیں n that means number of elements in b is equal to 26 یہ finite set ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے infinite set infinite set ہم اس سیٹ کو کہتے ہیں جس میں جو number of elements ہو ان کو ہم یا وہ گن نہیں سکتے ہیں ان کو یا اگر ہم گن سکتے ہیں تو گننے کے بعد جو اس کا جو limit ہو وہ کبھی ختم نہ ہو یعنی اس کی جو گنتی جب ہم count کریں گے تو وہ counting جب کبھی ختم نہ ہو اس والے set کو ہم کہتے ہیں infinite set اگر ہم یہاں پہ لیں گے c is equal to one two three four so on so on تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کبھی so on کا مطلب ہے کہ آخر پہ یہ کہاں پہ رکھتا ہے کہیں پہ نہیں رکھتا ہے تو اس والے set کو کہیں گے کہ this is an infinite set اب ہم subset کی بات کریں گے sub set except a is set to be subset of b ہم a کو کہتے ہیں کہ یہ subset ہے کس کا b کا if every element of a is in b جب a کا ہر ایک element کہاں پہ ہو b میں ہو تو اس element کو ہم کہتے ہیں اس set کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا subset ہے for example اگر ہم لیں گے a is equal to one two three b is equal to one two three four five اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے a میں جو element ہے وہ ہے one two three a کے سب ہی element جو ہے وہ کس میں ہیں b میں every element of a is in b then we say this a is subset of b ایک b کا کیا ہے subset تو اگر دیکھیں گے is the every element of b is in یہ کیا b کا ہر ایک element a میں ہے تو اس کے لئے اگر آپ دیکھیں گے اب یہ four b میں four ہے but four does not belong to a تو b is not subset of a b is not subset of a اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس والے portion جو یہ subset کا ہے اس میں سے آپ کو question ضرور آئے گا question کیا آئے گا number of total number of subset is کتنی ہو ایک set کی کتنے total number of subset is ہوں گے اگر دوسری بات جو ہے proper subset is کتنی ہے improper subset is کتنی ہے اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے proper set کیا ہوتا ہے null set جو ہوتا ہے null set is subset to every set یعنی null set جو ہوتا ہے وہ ہر ایک set کا subset ہوتا ہے null set اور اس کے علاوہ جو a اپنا set ہوگا اگر ہم a لیں گے one two three it is also subset of itself یہاں a دیکھیں a کے سبھی element is a میں ہیں every element of a is in a تو a is subset of a a is subset of a a یہ a جو ہے it is subset of itself اور جو باقی کے سبسیٹ سے یعنی اگر a is subset of b اور a b کے برابر نہ ہو a is subset of b اور a b کے برابر نہ ہو تو اس صورت میں ہم a کو کہیں گے اگر آپ اس میں دیکھیں گے a is equal to one two three b is equal to one two three four five a is subset of b because every element of a is in b but a and b are not equal sets equal sets equal sets کو کہتے ہیں جن میں element is equal same اور جو number of elements بھی وہ بھی same ہو یہاں پہ 3 elements ہیں یہاں پہ 5 ہے تو اس کا مطلب یہ والا set اور یہ والا set equal نہیں ہے a b کا سبسٹ ہے کیونکہ every element of a is in b مگر a b کے برابر نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جو a ہے this is the proper subset of b اگر total number of subsets کی بات کریں تو وہ کس کے برابر ہوتی ہے یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں total number of subsets to asset وہ تھی ہے two raised in power n of a that means اگر a میں پانچ elements ہو تو اس میں کتنے subsets ہوں گے ہوں گے 2 raised in power for you 2 raised in power جتنے elements set میں ہوں گے اتنا آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے power لینا ہے for example اگر a ایک set ہے یہاں پہ a set ہے اس میں one two three اس میں کتنے elements ہیں three elements a میں کتنے آپ subsets آئیں گے وہ آئیں گے two raised in power three توٹل جو subsets ہوں گے ہوں گے two into two into two that means اس میں eight subsets total آئیں گے لیکن اگر ہم proper subsets کی بات کریں گے proper subsets کتنے ہیں تو proper subsets اس والے set کو کہتے ہیں جس میں جو set ہو وہ subsets ہو اور وہ برابر نہ ہو a is subset of a a اس total count میں ہم اس a کو بھی دیتے ہیں تو اس a کو ڈھٹھانا ہے تو آپ کو دیکھیں proper subsets آگر یہاں پہ ہوں گے تو وہ ہوں گے eight minus one تو یہاں پہ seven subsets ہوں گے proper subsets کتنے ہوں گے seven یعنی خود جو اپنا set ہوتا ہے a is subset a اس کو کام کرنا ہے کیونکہ وہ proper set میں نہیں آتا وہ equality میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی set ہمیں دوسری example لیں گے a ایک set ہے enough a is equal to four یعنی a میں total جو elements وہ کتنے ہیں four ہے تو آپ کو بتانا total subset کتنے ہوں گے اور proper subsets کتنے ہوں گے تو total جب ہم دیکھیں گے total subsets اس والے set کی کتنے ہیں وہ ہے two raised power اس میں کتنے elements ہیں four ہے تو وہ آگئی 16 two into two into two into 16 total subsets ہوں گے اور جو proper subsets ہوں گے proper subsets ہوں گے 16 minus one that is 15 subsets ہوں گے جو proper subsets ایک ہے تو اس طرح اب بات کریں گے ہم universal set کی universal set universal set ہم اس set کو کہتے ہیں جس کے سبھی سیٹس جو ہوں وہ subsets ہوں مگر وہ سیٹس جو ہم نے consider کی ہے وہ یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے میں نے یہاں پہ consider کی ہے تین سیٹس a b and c under consideration میرے پاس تین سیٹس ہے a ہے b ہے اور c ہے وہ سیٹ جس کے یہ تینوں subset ہوں اس والے سیٹ کو ہم کہتے ہیں universal set a set is set to be universal set if all status under consideration are it a subset جو سبھی جو سبھی یہ جو ہوں گے under consideration سیٹس ہوں گے وہ سبھی اس کی کیا ہونی چاہیے subset ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھئے a a میں 1 2 3 ہے تو آپ universal is u میں اگر آپ دیکھیں گے 1 2 3 یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ 4 7 8 ہے اس والے سیٹ میں 1 سے لیکے کہاں تک ہے 9 تک سیٹس ہے تو اس سی میں 1 3 9 ہے یعنی ان تینوں جو سیٹس ہے ان کے سیٹس کس میں بلا کرتے ہیں u میں بلا کرتے ہیں تو a بھی اس کا سب سیٹ ہے b بھی اس کا سب سیٹ ہے c بھی اس کا سب سیٹ ہے جو تین کنسلر میں نے سیٹ کیے کہ وہ سیٹس کی کیا ہے سب سیٹس ہے اس کا مطلب جو یہ u ہے this is the universal set because یہ اگر سیٹ a ہے تو یہ سیٹ a this is subset of u تو یہ universal set کو ہم کس میں چکل سے لیتے ہیں تو اس universal set کو ہم ڈنوٹ کرتے ہیں u سے بھی اور کبھی ہم زیٹا سے بھی اس کو ڈنوٹ کرتے ہیں اگر آپ وہاں زیٹا دیکھو گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی universal set ہے اب اس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا set and its types اب جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے operations offsets اور applications offsets لیکن وہ part آپ کو تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ یہ والا portion جو میں نے آپ کو پڑھایا یہ پہلے سمجھ آیا ہوگا تو اس لیے آپ اس کو دو تین بار ویو کیجئے جب آپ دو تین بار ویو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو confusion ہوں گے اس related سے وہ آپ کو دھول ہو جائیں گی